ایک بہت پرانی گلی ہے جس کے اندر ایک نو گز کی قبر موجود ہے انگریز دور کے اندر اس کو تباہ کر دیا گیا اب خچنا نخچا ہو گیا ہے یہ میرے سامنے والی بلڈنگ دیکھیں آپ کتنی پرانی ہے اس کے اوپر کتنا خوبصورت طریقے سے نقشو نگار کیا گیا ہے اسلام علیکم خواتینوں حضرات میں ہوں ماجد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کا ویلوگ کرنے لگے ہیں آج ہم موجود ہیں ملتان کی ایک بہت ہی طریقی جگہ پر آج ہم ایسا ہے کہ آپ کو ہم نے سوچا ہے کہ ملتان کے طریقی گیٹ دکھائے جائیں ملتان کے چھے گیٹ جس میں سے تین ختم ہو چکے ہیں اور تین جن کو کچھ کو رینویٹ کیا گیا ہے کچھ اپنی حالت میں موجود ہیں تو آج ہم موجود ہیں ملتان کے ایک بہت ہی فیمس بہت ہی پیارے طریقی گیٹ بوہڑ گیٹ یہ ملتان کا ایک بہت طریقی گیٹ ہے بوہڑ گیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اتنا پرانا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انگریز دور کے اندر اس کو تباہ کر دیا گیا اور پھر دوبارہ اس کی تعمیرات کی گئی گیٹ کا نام بوہڑ گیٹ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں اس کے بہار بوہڑ کے بڑے بڑے درخت ہوا کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس گیٹ سے شروع کر کے یہ روڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیرہ ڈا والی آگے حسن پروانہ قبرستان تک بوہڑ کے درختوں کی ایک لمبی لائن ہوا کرتی تھی اس کے ساتھ آپ قدیمی امارتیں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ گیٹ کتنا پرانا ہے اس گیٹ کے باہر آپ کو ملتان کی طریق مل جائے گی بہت پرانی پرانی یہ دیکھیں یہ حکا کی دکانیں ہیں یہاں سے اگر میں آپ کو دکھا سکوں کس طرح یہ بابا جی ابھی تک یہاں حکا کا سمان سل کر اور ان کے پاس یہ تمباکو وغیرہ یہ دکان بھی بہت پران ہیں یہ دیکھیں آج کل کے دور میں آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھی گئی ہوں گی یہ جو ملتان کا پرانا کلچر تھا ملتان کی طریق تھی یہ اس کو تھوڑا سا آج بھی دیکھیں کس طرح لوگ حکا وغیرہ لینے آئے ہوئے ہیں اور ان کا کاروبار ان جیسے لوگوں کا کاروبار آج بھی چل رہا ہے ابھی ہم آپ کو بہڑ گیٹ کے اندر کے مناظر بھی دکھائیں گے بہت یہ قیام پاکستان سے پہلے کی دکانیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرانی دکانیں ہیں اور ان کا سامنے سٹرکچر دیکھیں لکڑی کا سٹرکچر جو کہ کوئی دو دو تین تین سال سے ہی یہ لکڑی لوگ استعمال کر رہے ہیں تینویشن نہیں کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ پرانا ہو چکا ہے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب سے پہلے جو بھی آیا ہے اس نے یہاں بہڑ گیٹ والی طرف سے ہی حملہ کی ہے تو آج تک اس نے بہت زیادہ جنگیں دیکھی ہیں اور میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤں کہ اس گیٹ کو لوگوں کی ورکرز کی آنے جانے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ یہاں سے کہتے ہیں کہ اس کے آگے دریاہ راوی باہ کرتا تھا تو لوگ یہاں اپنی کھیتی باڑی وغیرہ بہت زیادہ کرتے تھے اس طرح سے ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا قریب لے کے جا رہا ہوں اور وہاں کی امارتوں کا نظارہ کرواتا ہوں یہ گیٹ اتنا پرانا ہے کہ کہتے ہیں کہ مغلیہ دور یا اس سے پہلے جو دور تھا اس دور میں اس گیٹ کو لوگوں کی خبروں کے لیے اور بڑی بڑی اناؤسمنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تھوڑا سا میں قریب آ گیا ہوں قریب آپ نے کے بعد آپ کو میں یہاں سے اس کا مناظر کرواتا ہوں یہ اس کے نیچے منظر آپ دیکھ سکتے ہیں رینو ویٹ نہیں کیا گیا لوگوں نے اشتہار وغیرہ لگائے آپ نے یہ دیکھیں لکڑی کے انہوں نے گارڈر ڈائی بنا گے اسی کے اوپر پوری چھت کو انہوں نے سہارا دیا ہوا ہے اور کس طرح آپ دیکھیں اس کا سٹرکچر دیکھیں آرکی ٹیکٹ دیکھیں اس کو رینو ویٹ یہ ہمارا پینکل جی کتنی پرانی ہے یہ بھائی جان برطانیہ کے دور کے بنائی ہوئی ہے اچھا تو ابھی تک یہ ویسے اپنی حالت میں مجود ہے اچھا اب خستہ ہو گئی ہے اس کے علاوہ اور کوئی پرانی ہمارت یہاں موجود ہے اچھا بڑی مہر والے تو یہاں بھی ایک بہت پرانی ہمارت ہے میں آپ کو ابھی کور کر کے دکھاتا ہوں یہ ہمارت یہ بھی مجھے انگریزوں کے دور کی ہی لگ رہی ہے اگر آپ دیکھیں فرنٹ آرکی ٹیکٹ دیکھیں کتنا پرانا ہے جس طرح آج کے دور میں لوہے کا یا سٹیل وغیرہ کا ورک ایلومینیم کا کیا جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر دیکھیں لکڑی کا کیا گیا ہے اس کی ونڈوز اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں لکڑی کے پیلر بنا گیا ان کو سپورٹ بھی دی گئی ہے میں یہاں سے آپ کو پوری ہمارت کور کروانے کی کوشش کرتا ہوں اس کے نیچے دکانیں ہیں الیکٹرونکس کی اور یہ بارڈ گیٹ کا سارا بیرونی منظر ہے تو اگر ہم تھوڑا سا اس طرف چلیں بارڈ گیٹ سے تو سامنے ہمارے آ جاتا ہے شہین مارکٹ یہاں سے آگے جائیں تو شہین مارکٹ بہت مشہور ہے اور بہت پرانی مارکٹ ہے ملدان کی یہاں آپ کو ہول سیل ریٹ پہ سامان کی بہت بڑی ورائٹی مل جاتی ہے اور یہ میں آپ کو یہاں سے تھوڑا سا شہین مارکٹ تک کا آرکیٹک دیا دیتا ہوں کیونکہ ہمارے اکب میں جو بلڈنگ موجود ہے یہ بھی میں نے آپ کو کور کروانی ہے بہت خوبصورت بلڈنگ ہے یہ بھی ہم یہ اس ٹائم شہین مارکٹ موڈ پہ موجود ہیں صبح کا ٹائم ہے موسم بہت خوشگوار ہے اگر اس طرف سے میں آپ کو دیکھاؤں کہ یہاں سے ابھی ہم آئے ہیں اس رستے سے یہ بلڈنگ میں نے آپ کو کور کروانی تھی آپ دیکھیں اس بلڈنگ پہ بھی کس طرح لکڑی کا کام کیا گیا ہے اور یہ بھی بہت پرانی بلڈنگ ہے تقسیم پاکستان کی باد کی بلڈنگ ہے اس پہ اس دور کی بہت اچھی بلڈنگ ہو گیا آپ اس کی دیکھیں کس طرح لکڑی سے بہت کہتے ہیں کہ یہ دیار کی رکڑی ہوتی ہے سو سال تک بھی خراب نہیں ہوتی بہت میرے اندازر سے یہ بلڈنگ سو سال سے زیادہ پرانی ہو چکی ہیں یہ بلڈنگ ویسے ہی موجود ہیں بہت نیچے لوگوں کے کاروبار ہیں اور شاپس سجائی گئی ہیں تو اگر آپ اس طرف چلے جائیں گے آگئی چوک سے پیچھے پیپر مارکٹ آجائے گی اس کے اندر کاغذ کا بہت وسیع کاروبار ہے ملتان کی طریق کچھ اس طرح سے ہے کہ ملتان کے چھے پرانے گیٹ تھے جس کے اندر سے تین اپنی حالت میں موجود ہیں اور تین مسمار کر دیئے گئے ہیں کچھ روڈ کی توسیع کے لیے اور کچھ کی کنڈیشن اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ وہ کسی بھی ٹائم گر سکتے تھے کیونکہ آج ہم نے آپ کو ایک جو بہت زبردست بہت پرانا اور طریقی گیٹ وہ ہم نے آپ کو کور کروایا ہے آپ نے دیکھا ہے ابھی ہم نے آپ کو بیرونی سارا دکھا دی اب آپ کو اندرون سے دکھائیں گے اس کے کچھ مشہور چیزیں اب ہم جا رہے ہیں بہت گیٹ بزار میں بہت طریقی اور پرانا بزار ہے اس کے اندر گارمنٹس کا جورلی کا کاسمیٹکس کا بہت وسیع کاروبار ہے یہاں پہ اور یہ اتنا پرانا بزار ہے جس کی کوئی طریق نہیں ملتی جیسے ملتان شہر کی کوئی طریق نہیں ملتی اس طرح اس بزار کی بھی کوئی طریق نہیں ملتی اس طرح کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے یہ بزار یہاں سے میں آپ کو دیکھاؤں کپڑے سے ڈھکا ہوا بزار ہے اس کی امارتیں بہت پرانی ہیں یہاں کاروبار کا ایک وسیع پیمانہ مجود ہے یہ آپ امارتیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں کی تنگ گلیاں یہاں کی ثقافت یہاں کی امارت تو صورتحال اس طرح سے ہے کہ ایک بارڈ گیٹ بزار ایک بہت پرانی گلی ہے جس کے اندر ایک نو گز کی قبر موجود ہے اس گلی کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں اور یہاں آپ کو ایک بہت پرانی قبر ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے یہ مولتان اولیوں کا شہر ہے اور یہ اللہ کے ولی ہیں تو انگریز دور میں ایسی پندھرہ قبریں تھیں جن کو بڑا اور فکا کیا گیا تھا اب یہ دیکھ لیں یہ قبر ہے یہاں سے میں آپ کو دیکھاؤں یہ نو گزہ قبر کے نام سے مشہور ہے اس کے ارد گرد دکانیں ہیں لوگوں کے کاروبار ہیں پرانی امارتیں ہیں یہاں سے اوپر سے میں آپ کو دیکھاؤں کہ یہ بھی ایک بہت پرانی اور تاریخی بلڈنگ ہے کس طرح اس کے اوپر آرکیٹیکٹ کا کام کیا گیا ہے آپ اس دروازے سے آئیڈیا لگائیں کہ یہ کتنے یہ تقسیم پاکستان سے بھی پہلے کے دروازے اور یہ بلڈنگ ہیں یہاں سے آگے ہمیں آپ کو اس قبر کی ڈیٹیل دیتا ہوں کہ یہ کس حضرت کی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے مولتان میں بہت زیادہ سننے میں آیا ہے کہ پندھرہ ایسی قبریں ہیں یہ دیکھیں اوپر یہ تختی لکھی گئی ہے لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ نیچے حضرت پیر ادم شہید یہ لکھا گیا ہے حضرت پیر ادم شہید رسول اللہ عنہ پیر نو گزہ کے نام سے مشہور ہے جو کہ مجود ہے بہت گیٹ مولتان کے بلکل ساتھ اگر آپ بہت گیٹ سے سیدھا اندر آئیں گے تو کچھ قدم چلنے کے بعد آپ کو یہ نظر آجائے گی اس قبر کے اوپر بھی آپ اگر دیکھیں وہ دیکھیں کہ کبوتروں کا ایک بہت پیارا ونڈو میں شہید بنایا گیا ہے کہ کبوتر آتے ہیں خود ہی آکے اپنے گھونسلے بناتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں ملتان کی عوام یہ خاص طور پر قریشی برادری ہے یہ کبوتروں سے بہت پیار کرتی ہے تقریباً ہر کسی نے اپنے گھر میں کبوتر پال رکھے آپ یہ دیکھیں لیں اس کا سٹرکچر یہ بھی بہت پران ہے یہاں سے میں آپ کو دیکھا ہوں اس کے اوپر چادر بھی دی گئی ہے اور یہ آپ دیکھیں لیں نو گزہ قبر بہت گیٹ ملتان میں مشہور ہے بہت تریخی بہت تریخی بہت تریخی شہر ہے سننے میں آیا ہے اس کی تریخی نہیں ملتی آپ یہ گلی دیکھیں یہ گلی بھی بہت پرانی ہے میں آپ کو اس گلی کے اندر تھوڑا اسی پرانی بیلڈنگز جو ہیں وہ دیکھا دیتا ہوں بہت آپ یہ دیکھ لیں کہ اس گلی میں بھی لوگوں کو فسیلٹیز ساف پانی کی لائن گیس کی لائن بجلی کی اطاریں بیسک ضروریات دے دی گئی ہیں یہ میرے سامنے والی بیلڈنگ دیکھیں آپ کتنی پرانی ہے اس کے اوپر کتنا خوبصورت طریقے سے نقشو نگار کیا گیا ہے یہ بھی چار منزلہ بیلڈنگ ہے اپنے دور کی بہت خوبصورت اور بہت پیاری بیلڈنگز ہیں لوگوں نے بڑے زبردست طریقے سے زائری سے بات ہے جب بھی بندہ کوئی اپنا گھر بناتا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے بناتا ہے تو یہ بہت ہم تاریخی گلی میں ہیں یہاں سے میں آپ کو دیکھاؤں کہ اس طرح یہ دیکھیں میرے یہ بیلڈنگ بھی ہے یہ بھی بہت تاریخی بیلڈنگ ہے لوگوں نے ابھی تک ان گھروں میں رہ رہے ہیں انہیں گھروں کو یہاں سے نہیں جاتے کیونکہ ان کا دل شہر کی جس طرح ہر بندہ اپنی جگہ میں رہنے کا خوش ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی لوگ یہاں رہنے میں خوش ہوتے ہیں یہ تھا آج ہم نے آپ کو بورڈ گیٹ ملتان کا وزیڈ کروایا آپ کو یہاں کی تاریخی گلیاں دیکھائی ہیں کتنی تنگ تنگ گلیاں ہیں ایک اللہ کے ولی تھے ان کی نو گزہ قبر تھی وہ میں نے آپ کو یہاں دیکھائی ہے اس طرح کی ملتان میں سننے میں آیا ہے کہ پندھرہ قبریں تھیں جو کہ اس ٹائم بارہ یارہ بارہ پنی حالت میں موجود ہیں اور کچھ ملتان کے اندر ہیں کچھ ملتان کے باہر ہیں آپ کو ضرور کوروائے جائے گا میرے آنے والے ویلوگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں ہم آپ کو ملتان کا ہر ایک کونہ دیکھائیں گے ملتان ایک بہت طریقی شہر اگر میں سری طریقے سے کور کروں مجھے ایک بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس کے لئے خاص ٹائم نکال کے ہم آتے ہیں اپنا ویلوگ بناتے ہیں ابھی یہ بہرڈ گیٹ بازار ہم نے آپ کو دیکھانا ہے ہم اب یہاں سے پیچھے کیٹ کراس کی ہے بہرڈ گیٹ بازار اور ابھی ہم آگئے ہیں اس کے علنگ کہتے ہیں کہ بازار کے اندر جو بھرونی سڑک ہوتی ہے یہ پورے شہر کے اردگرد ہے میں نے کہا چلو ایک تھوڑا سا آپ کو بہرڈ گیٹ علنگ کا بھی تھوڑا سا آپ کو ویو کروا دوں یہاں پہ بہت مشہور بہت پرانے شادیوں کا سمان وغیرہ سجاوٹ وغیرہ اس چیز کا بہت زبردست کام کیا جاتا ہے ناظرین یہ بہرڈ گیٹ علنگ سے یہاں سے بہرڈ گیٹ سے ہم آئے ہیں اور اس سائٹ کو جا رہے ہیں تو ابھی ہم ایک جگہ پر آئے ہیں یہ بہرڈ گیٹ ٹینکی بہت مشہور ہے اس ٹینکی کی بھی ایک طریقی کا آنی ہے اس ٹینکی کے اوپر ایک پولس مقابلہ ہوا تھا اور ملتان کے دو طریقی بدماش خانہ اور سادت بلوچ قتل ہوئے تھے تو یہ آپ دیکھیں شہر کتنا نیچے ہوتا ہے اچھا جگہ جگہ پہ نا آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو شہر سے باہر جانے کے لئے یہ اب سڑھیاں بنا دی گئی ہیں پہلے صرف گیٹ ہوتے تھے مگر اب سڑھیاں بن گئی ہیں یہ میرے نیچے دیکھیں کتنا نیچے ہے شہر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اوپر اوپر ہے بٹ اوپر نہیں ہے یہ جو بلڈنگ آپ کو اوپر نظر آتی ہے یہ دو تین منزل ہمیشہ نیچے ہوتی ہے اور ان گھروں کے اندر تیہ خانے سرنکس بہت موجود ہیں پڑس ہم اس طرف آئے ہیں اور ایک بہت زبردست پرانی امارت موجود ہے آپ یہ دیکھیں میں نے آپ کو وہاں سے یالو دیوار سے دکھایا کہ شہر کتنا نیچے ہے اور آپ خود آئیڈیا لگا لیں کہ اس بلڈنگ کے نیچے کتنے تیک آنے ہوں گے جو کیا بلکل خدا موجود ہے جس کی پروپرٹی ہے جس کی وراثت ہے ان کے شاید ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو یہاں سے بلڈنگ دکھا دوں تو یہاں سے میں آپ کو کش اس کی امارتیں پرانی آپ کو نظر آئیں گی ملتان کے اندر طریقی امارتیں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہ شہر بہت پرانا ہے جس کسی نے بھی یہاں حملہ کرنے کوشش کی ہے ناکام رہا ہے کیونکہ اس کا جو سٹکچر تھا اس کی جو بانڈری وال تھی دروازے تھے وہ اس طرح بہت زیادہ تھے یہ گلیاں دیکھیں آپ اس طرح کی گلیاں آپ کو ضرور ملیں گی یہ ہم بورڈ گیٹ علنگ سے حرم گیٹ کی طرف جا رہے ہیں اور پھر آپ کو کسی دن حرم گیٹ کور کروائیں گے سارا کیونکہ ملتان بہت بڑا ہے ایک ہی دفعہ میں ہم آپ کو سارا کور نہیں کروا سکتے مسمی کا جوس پینے کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا ویلوگ کریں گے ختم ہمیں اجازت دیں ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور آنے والے ویلوگ دیکھنے کے لئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں